ڈمدری پرواز پر پہنچے چھتس گڑھ کے اپ مکہ منتری آرون صاحب نے میڈیا سے چرچہ کے دوران کہا کہ کانگریس میں بھگدر مچی ہوئی ہے کانگریس پرتیاشیوں کا کانگریس سے کارکرتائی برود کر رہے ہیں اپ مکہ منتری آرون صاحب نے کہا کہ موڈی کے نیتری طرح میں دیش نے تیجی سے وکاس کیا ہے جب بھی کانگریس نے صرف دیش کو لوٹنے کا کام کیا ہے چھتس گڑھ کے سبھی گیارہ لوگ سبا سیٹوں پر بھاشپا کی جیت ہوگی اور دیش میں چار سو بھاشپا کی سرکار بنے گی دیکھیں میں نے بتایا آپ کو کہ راحل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا دوہزار اٹھارہ میں بیدھان سبا چناؤں سے پہلے آئے تھے بڑے بڑے وائدے چھتس گڑھ کی جنتہ سے کر کر گئے تھے ان کی سرکار نے کیا کیا تھا یہ حساب دینا پڑے گا اور آج راحل گاندھی کو کوئل سننے آئیں گے جنتہ دور جا چکی ہے کانگریس میں بھگدڑ مچی ہے کانگریس کے پرتیاسیوں کا ویروت تو کانگریسی ہی کر رہے ہیں اور اس لئے راحل گاندھی کے آنے کا کوئی لاب کانگریس پارٹی کو نہیں ملنے والا ہے پوری طاقت سے ہم چناؤ کی تیاری بھی زھوٹے ہوئے ہیں پچھلے دس سالوں میں پردھان منتری ماننے نریندر موڈی جی نے جو کام کیا ہے گاؤں گریب کسان کی ترقی اور بہتری کا جو کام کیا ہے عام لوگوں کے جیون میں پریورتن لاکر لوگوں کے جیون کو سولپ بنانے کا جو کام کیا ہے دنیا میں بھارت کا ماند سممان اور گورو بڑھایا ہے دیش کی ارث بے ارثہ کو مجبوط کیا ہے اور پچھلے سو دنوں میں پردیش کی وشنو دیو سائے جی کی سرکار نے جو موڈی کی گارنٹیاں پورا کی ہے